تحریک کے ساتھ ہیں الحمدللہ اس کو ہم کبھی بھی نہیں چھوڑ سکتے بابا جی کا ایک بہت سادہ سادہ شعر ہے یہ سفر ہے کوئی جانا قدم قدم بلائیں جس سے زندگی ہو پیاری وہ یہی سے لوٹ جائے مجھے یقین ہو گیا نا کہ اب انہوں نے مجھے تشدد کرنا ہے تو میں نے الحمدللہ اللہ رسول کا نام لیا اور اللہ پاک سے دعا کی کہ مجھے اس کا ہمت دینا تو انہوں نے مجھے پکڑا جب تشدد شروع کیا جو بھی وہ وار کرتے تھے نا تو میں نے اس پر لبائی کا نعرہ لگایا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں حافظ شاہد برزوی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور آج میرے ساتھ پی پی ایک سو دو کے امیر رانا محمدنان صاحب جو کہ موجود ہیں اور یہ عصیر نمو سے رسالت میں اور کچھ دن پہلے یہ جیل سے رہا ہو کر آئے ہیں آج ہم ان کے ساتھ موجود ہیں اور ہم ان سے کچھ سوال کریں گے جو کہ تحریک کی حوالے سے ہوں گے کہ یہ تحریک میں کس طرح شامل ہوئے اور پھر ان کے ساتھ جب یہ جیل میں گئے تو پھر وہاں پر ان کے ساتھ کیا ہوا یہ ساری ہم باتیں ان سے کریں گے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو جی وآلیکم اسلام ورحمت اللہ وبرکاتہو جی امیر مطر صاحب کیا آل ہے الحمدللہ جی امیر مطر صاحب آپ سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتائیں کہ لوگ جاننا چاہتے ہیں کیونکہ ہمارے بہت سارے کارکنان جو کہ آپ کے گاؤں کے بھی ہیں اور پھر ہمارے جو علاقے کے بھی ہیں وہ جاننا چاہتے ہیں کہ بھی امیر صاحب یہ اس تحریک کے اندر کیسے شامل ہوئے جی میں دوزہ اٹھارہ میں جب الیکشن ہوا تو اس سے پہلے ہم شامل ہوئے کچھ میرے جو قریبی دوست تھے وہ ہم یعنی مذہبی جماعتوں کے ساتھ پہلے ہی ریلیٹر تھے تو جب بابا جی نے تحریک چلائی دوزہ اٹھارہ میں تاب بھی میرے بڑے بھائی ادھر درنے میں موجود تھے کچھ اس وقت میں متاثر ہوا پھر اس کے بعد میں داتا صاحب جب ان کا استقبال ہوا بابا جی کا دوزہ اٹھارہ میں واپس آئے فیضہ بات سے تو میں اس وقت درنے میں موجود تھا جب داتا صاحب دربار کے سامنے استقبال کیا گیا جی اس وقت میں زیادہ متاثر ہوا ماشاءاللہ جی امیر مہتر صاحب آپ نے یہ تو بتا دیا کہ آپ اس تحریک کے اندر کیسے شامل ہوئے مطلب کہ آپ پہلے بھی مذہبی جماعتوں کے ساتھ تھے اور پھر جب بابا جی نے اپنا یہ کاروان تیار کیا اور پھر ایک تحریک چلائی پھر آپ اس میں شامل ہو گئے اب میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ آپ نہ تو کسی مدرسے میں گئے ہیں نہ تو آپ کبھی کسی مسجد میں جا کر امام لگے ہیں لیکن آپ نے وہ کام کیا ہے آپ نے نموسے رسالت پر پیرا دیا ہے اور پھر آپ جیل کے اندر بھی چلیں گے تو یہ میں کہنا چاہوں گا کہ بہت سارے ایسے جو جببہ و دستار پہن کر خجرہ نشی ہو گئے تھے اس وقت مولوی اور پیر حضرات جن کے ہزاروں لاکھوں مرید بھی تھے اور انہوں نے لاکھوں ہزاروں عمرے بھی کیے تھے لیکن وہ باہر نہیں نکلے آپ نہ تو مدرسے گئے ہیں نہ تو آپ کسی مسجد کے امام ہے لیکن پھر بھی آپ روڈ پر نکلے اور نموسے رسالت کا پیرا دیا یہ کیا وجہ تھی کہ آپ کے اندر یہ ایسا جذبہ کان سے آیا جی ہم نا کافی دیر سے بابا جی کی تقریریں سنا کرتے تھے بیان وغیرہ تو اس کے بعد دوزہ اٹھارہ میں جب لیکشن ہوا اس کے بعد لیکشن میں ہم نے الحمدللہ اپنے گاؤں سے گھن کیا تمام سیاسی جماعتوں کو ہم نے یعنی شکیس دی اس کے بعد ہم بابا جی کے ساتھ زیادہ لگن ہو گئی تو ہمارے ڈیویزن فیصلہ باد میں جہاں بھی بابا جی آتے تھے اسی جگہ پہ ہم پہنچ جاتے تھے تو پھر اس کے بعد آستا ایسا بابا جی سے اتنی محبت ہو گئی کہ بابا جی سے اکثر ملاقات ہونے لگی جب جل چاہتا بابا جی سے ملنے جلے جاتے تو زیادہ تارہ ہم بیانات سن سن کر اور لائیو سن کر الحمدللہ بابا جی سے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے امیرے محترم نہ تو کسے مدرسے میں پڑے ہیں نہ تو کسی مسجد کے امام ہے ہمارے علاقے کے یہاں میں بہت سارے موروی حضرات بھی موجود ہیں اور پیر بھی موجود ہیں لیکن جب نموسے رسالد کے بات آئی جب پہرہ دن کی بات آئی تو بہت سارے پیر اور موروی حجرہ نشی ہو گئے کسی نے تو کرونا کا بہانہ کر دے کہ ہمیں کرونا ہو چکا ہے کس نے کہا کہ ہمارے معاملات ٹھیک نہیں ہیں لیکن اس وقت ایک ایسا بندہ جو کہ نہ تو کسے مدرسے کا طالب علم ہے لیکن پھر بھی انہوں نے حضور کی نموس پر پیرہ دیا یہ حقیقی جذبہ ہوتا ہے یہ معنی نہیں رکھتا کہ بندہ درس نظامی پڑا ہو پھر ہی حضور کی نموس پر پیرہ دے سکتا ہے بلکہ جس کے دل میں عشق مصطفیٰ ہوگا وہ ہی حضور کی نموس پر پیرہ دے گا اب میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ آپ جیل کے اندر گئے آپ پکڑے گئے تو پھر جیل کے اندر ظاہری بات ہے کہ آپ پر تشدد بھی کیا گیا ہمیں اس کا پتہ چلا تو پھر میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب آپ پر تشدد کیا جا رہا تھا تو کیا آپ کو یہ احساس ہو رہا تھا کہ یار میں اس طریق کو نہ ہی جوائن کرتا تو اچھی بات تھی آج مجھے یہاں پر مارے پڑ رہی ہیں مجھے پر تشدد کیا جا رہا ہے تو اب مجھے یہ بتائیں کہ اس وقت آپ کے ذہن میں کیا باتیں آ رہی تھے یہاں تو آپ خوش ہو رہے تھے کہ بھی ہمیں حضور کی نموس پر پیرہ دین کی وجہ سے مار پڑ رہی ہے یہاں پھر آپ پریشان تھے کہ یار میں اس طریق کو جوائن کرنا تھا یہی میرے لئے بہتری تھی جیل میں تو کوئی تشدد نہیں ہوا تو جب تھانہ میں موجود تھے تو حوالہ سے نکالا مجھے رہا تھا تقریبا ایک ڈیڑھ بجے اس سے پہلے کئی دفعہ نکالا تبتیش کرتے رہے لیکن وہ سادہ تھی جب ایک ڈیڑھ بجے نکالا تو نفری ساری موجود تھی ایس ایچل بھی موجود تھا تھاندار بھی موجود تھے تو مجھے یقین ہو گیا کہ اب یہ مجھے نا تشدد کریں گے پوچھیں گے کافی باتیں مجھ سے پوچھی میں نے کچھ نہیں بتایا تحریک کے بارے میں پوچھتے رہے دوستوں کے بارے میں جو بھی ہمارے تحریک کے ساتھی تھے ان کے بارے میں پوچھتے رہے تو جب مجھے یقین ہو گیا کہ اب انہوں نے مجھے تشدد کرنا ہے تو میں نے الحمدللہ اللہ رسول کا نام لیا اور اللہ پاک سے دعا کی کہ مجھے اس کامت دینا تو انہوں نے مجھے پکڑا جب تشدد شروع کیا الحمدللہ اللہ پاک کا شکر ہے کہ ہر جن کے جو بھی وہ وار کرتے تھے تو میں نے اس پر لبائی کا نعرہ لگایا اور اللہ پاک نے جگین کریں اللہ پاک نے اتنی طاقت دی کہ مجھے نہیں پتا مجھے کچھ انہوں نے ٹارچر کیا یا نہیں کیا لیکن الحمدللہ جس حالت میں مجھے پکڑا تھا جب میں انہوں نے چھوڑا تھا میں اسی حالت میں تھا ماشاءاللہ یہ آپ سن سکتے ہیں کہ ان پر تشدد بھی کیا گیا لیکن عشق کی جو آگ تھی وہ عقل پر ہیوی تھی اور عشق نے اپنا مقام خود رکھتا ہے اس لیے تو علامہ اقبال نے کہا تھا کہ بندائی حر ازلائلہ روشن زمیر مین اگردد بندائی سلطان امیر یہ ایک ایسا مرد مجاہد ہے کہ نہ تو کسی غیر کے آگے جکا نہ ہی کسی کے آگے بکا ہے بس ان کا ایک ہی مقصد تھا کہ ہم نے پاکستان کے اندر نظام مصطفیٰ قائم کرنا ہے تو اب میرے مطرح صاحب میرا آپ سے آخری سوال ہے کہ آپ پہلے اس تاریخ میں موجود ہیں پھر آپ جیل میں بھی چلے گئے واپس بھی آگئے آپ کو ایک بہت بڑا مطرح انا بھی مل چکا یہ آپ کے نام کے ساتھ بھی لگ چکا کہ آپ عشیر نمو سے رسالت ہیں تو اب میں پوچھنا چاہوں گا کیا اب آپ اس تاریخ کو چھوڑ دیں گے مطرح کہ آپ جیل میں بھی گئے ہیں آپ پر تشدد بھی ہوا ہے یا پھر آپ اس تاریخ کو اور آگے لے کر چلیں گے اور پاکستان میں نظام مصطفیٰ قائم کرنے کی آخری ہاتھ تک کوشش کریں گے جی شازے بھائی ایسا کوئی نہیں مسئلہ ہے ہم تحریک کے ساتھ ہیں الحمدللہ اس کو ہم کبھی بھی نہیں چھوڑ سکتے بابا جی کا ایک بہت سادہ سا شیر ہے یہ سفر ہے کوئے جانا قدم قدم بلائیں جس سے زندگی ہو پیاری وہ یہی سے لوٹ جائے اگر ہم نے تحریک چھوڑنی ہوئی تو بہت پہلے چلے جاتے اب یہ ہماری زندگی کا ایسا ہے ایمان کا ایسا ہم اسے نہیں چھوڑ سکتے کی محمد سے وفاتونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ کلم تیرے ہیں تو یہ ہمارے ساتھ رانا محمد عدنان صاحب جو کہ موجود ہے پی پی ایک سو دو کے امیر تو آپ نے ان کی باتیں سنی اور بتایا کہ بھی ہم تاریخ کے ساتھ ابھی بھی کھڑے ہیں چاہے ہم پر جتنا بھی ظلم کیا جائے جتنا بھی تشدد کیا جائے ہم ناموس رسالت پر پہرہ دیتے رہیں گے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر چھوٹی سی بھی بات برداشت نہیں کر سکیں گے دعاو میں یاد رکھئے گا آج کے لیے اتنا ہی اللہ حافظ